دہشتگردی اجازت کے بغیر کوئی جلزہ جلوس نہیں ہوگا کسی کو احتجاج سے نہیں روک رہے اپنی جگہ پر احتجاج کریں افغان شہریوں کا احتجاج میں شریک ہونا سمجھ سے بالاتر ہے وزیر داخلہ موسیم نقی کی میڈیا سکفت کو کہا موبائل فون سروس بند کرنے نہ کرنے پر کل رات تک فیصلہ ہو جائے گا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے اسلام آبان ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج رکھوانے کے لیے تاجر یونین کی درخواست پر سمات وفاقی وزیر داخلہ موسیم نقی سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش چیف جسٹس آمر فاروق نے کہا ایک صوبے کے وزیر آلہ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں عام شہری کا کیا خصور ہے اس صورتحال سے کیسے نمتا جائے موسیم نقی نے کہا کہ ہر دوسرے در ہمیں کنٹینر لگانے پڑتے ہیں اخراجات کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کروں گا احتجاج سے نہیں روکتے لیکن اپنے علاقوں میں کریں موسیم 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 پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کی تیاریاں اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچانے کا سلسلہ جاری تئیس نومبر سے اسلام آباد پنجاب اور کیپی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موطل کرنے کا فیصلہ وفاقی وزارت داخلہ کا چیف سیکیٹری خیبر پختون خواہ کو مراسلہ لکھا یقینی بنایا جائے کہ احتجاج میں سرکاری مشین لی استعمال نہ ہو گزشتہ احتجاج میں بھی سرکاری وسائل استعمال کیے گئے تھے راول بندی میں جلاؤ کھیراؤ کے مقدمے میں بانی بی ٹی آئی پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالا جیل میں سمات کے بعد فیصلہ سنا دیا پروسیکیوشن کی پندرہ روزہ جسمانی ریمان کے استعدام مسترد بانی بی ٹی آئی کو تھانا نیو ٹاؤن نے درج مقدمے میں 26 سومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی بی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکے اسپیشل جرس سنٹرل شہر و کرجومن نے سمات 26 سومبر تک کنٹویز کر دی اڈیالا جیل کا قیدی کے پی کے نوجوانوں کو فیڈریشن کے خلاف اکسا رہا ہے ریاست کے خلاف الجہاد کے نعرے لگا کر پی ٹی آئی نے خود کو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ثابت کر دیا وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری برس پڑی بولی ٹی ٹی پی کے سیاسی ونگ نے جہادی اسکارڈ بھی قائم کر دیا یہ اسکارڈ اسلحی شیلنگ گلیلوں اور ربر کی گولیوں سے لیس ہوگا ریاست کو ایسے جتھوں اور بلوائیوں کا علاج کرنا آتا ہے پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ سے حکومت کی حواظ باختگی کی صاف ظاہر ہے صرف پچاس مندے آنے ہیں تو پورے پاکستان کی کنٹینرز اسلام آباد کیوں پہنچا دیے گئے مشیر اطلاع خبر پختون خواہ بیرسٹر سیف کا بیان زرطاج گل کہتی ہیں حکومت کے پاس پی ٹی آئی کے مطالبات کی منظوری کے سبا کوئی آپشن نہیں چوبیس سممبر کو دی چوک پر پر امن احتجاج ہر صورت ہوگا خبر پختون خواہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکی ہے گورنر خبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کے وزیراعظم سمیت ففاق کو خطوط امن اعمان کی صورتحال پر دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلانے کی تجویز کہا روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کی نظرانیں پیش کر رہی ہیں مگر صوبائی حکومت مکمل خاموش ہے نہ تو صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب ہوا نہ صوبائی اسمبلی کا پھانا آئی نائن میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینی کی کاروائی کا آغاز انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج تاہر محمود سپنا نے کہا بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہیں ہو رہے آدم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خدرم اور واسق قیوم کے مچل کے منصوب کر دیئے فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد برطانوی ارکان پارلمنٹ کابانی بی ٹی آئی سے مطالع خد پاکستان سے شیئر نہیں کیا گیا برطانوی وزیر خارجہ کو لکھا گیا خد برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے واضح کر دیا ایک بار پھر افغانستان میں موجود دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات کا اظہار افغانستان میں موجود دہشتگرد پورے خطے کے لیے خطرہ قرار افغان حکومت سے شرپسندوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ سربرا پارک سزائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد کا نمائش کا دورہ مختلف اسٹالز کا بھی جائزہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق ائر چیف نے نیشنل ایرو سپیس ان ٹکنالوجی پارک پابیلین کا بھی جائزہ لیا نمائش کے دوران پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس ان ٹکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا انعقار چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرال نبید اشرف نے تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کی جانب سے کینالز منصوبے پر سخت تحفظات کا اظہار وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر سانی کا مطالبہ ویڈیو پیغام میں کہا منصوبوں پر تمام اس ٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے رائے کے زبردستی نفاظ سے منفی اثر ہوگا اگر سندر بلوجستان کے اعتراضات نہیں سنیں گے تو منصوبہ متنازہ ہوگا ایسے منصوبے نہ بنایا جائیں جو کالا باگ ڈیم کی طرح متنازہ ہوں پنجاب میں کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں پیپلز پارٹی غریب محنتکشوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی ان کا حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا گورنڈر پنجاب سلیل حیدر ایک بار پھر پنجاب حکومت کی پالسیوں پر برس پڑے علی حیدر گیلانی اور علی قاسم گیلانی سے ملاقات میں بولے گندم کے ریٹ 49 سو روپے مقرر کیے گئے لیکن کوئی دو ہزار میں بھی لینے کو تیار نہیں ذریعی عدویات بیج انتہائی مہنگے ہیں پیپلز پارٹی بنجاب سلیل میں بھی ذریعی انکم ٹیکس بل پر ووک آؤٹ کر چکی ہے حکومت کیوں یہ معاشی پالسیوں پر سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور اعتماد کا اظہار پاکستان اسٹاک مارکٹ فین نئی تاریخ رقم کاروبار کے دوران 18 سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار 97330 سطح عبور کر گیا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں بدنوانیوں کے خاتمے کے لیے سپیکر آیاس صادق کا بڑا ایکشن جالسازی اور فروڈ سے ترقی حاصل کرنے پر ایڈیشنل سیکیٹری اہدے سے بڑھ طرف انکوائیڈی میں ایڈیشنل سیکیٹری محمد یاسین سلیمی پر تمام الزامات ثابت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آڈیو لیگز کمیشن پر وفاقی حکومت کی رپورٹ طلب کر دی کمیشن کی چیئرمنٹ ریٹائر ہو چکی ایک رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے نیا کمیشن بنا تو یہ مقدمہ تو غیر موسر ہو جائے گا جسٹس امین و دین خان کے ریمارکس ایٹارنی جنرل نے کہا کمیشن کیلئے قانون مشاورت کا پابند نہیں کرتا جسٹس امین نے کہا کہ چیف جسٹس کمیشن کیلئے جج دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا عدالت کی ایتھاریٹی کو انڈرمائن ہونے نہیں دیں گے سپریم کورٹ آئینی بینچ نے کوئٹا میں بچے کے اغوا کر نوٹس دے لیا آئندہ سامات پر تمام آئی جیز اور سیکیٹریز داخلہ طلب جسٹس مندخیل نے کہا کہ عدیجات سے پورا کوئٹا جام ہو چکا لیکن حکومت کو پروا نہیں کوئٹا میں چھ روز سے اغوا بچہ نہیں دھولا جا رہا آلودہ تنین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا کچھ دیر پہلے فضا میں مزرے صحت زدرات کی مقدار 196 ریکارڈ سبح کے اوقات میں 214 پارٹیکلیٹ میٹرز کے ساتھ کراچی کا تیسرا نمبر رہا فیست آباد رجحان سمیت پنجاب کے دیگر شہر بھی زہریلی ہواوں کی لپیٹ میں آئی سی سی کی چیمپینز ٹوفی کی شیڈیول پر میمبران بورٹ سے مشاورت جاری آئی سی سی اور بھارت کرکٹ بورٹ کے درمیان آج باتچیت کا امکان آئی سی سی سے بھارتی بورٹ حکام کی دوئی میں ملاقات متوقع ذرائع کے مطابق آئی سی سی کا وفت جلد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کا ٹور پاکستان آخری مرحلے میں داخل نیشنل سٹیٹیم کراچی منمائش فوٹو سیشن کے بعد ٹوفی شہر کے دیگر مقامات پر لے جائی جائے گی بلائنڈ کرکٹ ورل کپ میں شرکت کے لیے سری لنکن ٹیم لاہور پہنچ گئی ورل بلائنڈ کریٹ کامسل کے عہدداران نے ائرپورٹ پر استقبال کیا آفغانستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پہلے ہی پاکستان پہنچ چکی ہیں نیپال اور بنگلہ دیش کی بلائنڈ کرکٹینز آج لاہور پہنچیں گی